اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو پاکستان نیوی میں نئی اپائنمنٹ سائنس سیویلین کی برتی کے بارے میں اس کے مطالع کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے ویکنسیز کون کون سی ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے لاسٹ ایٹ کیا ہے اور جاب ایڈوٹائزمنٹ جو آئی ہے اس کے بارے میں اور ویکنسیوں کی تفصیل سب کون ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور تاکہ آپ جان سکے کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آتی رہے تو سب سے پہلے آپ نے میرے بلاغ پہ جانا ہے پاک24jabalarts.blogspot.com اس پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو جائن پاک نیوی اس سیویلین دوہدار بائیس یہ پوسٹ ہے اور اس کا لنک میں نے دسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے آپ وہاں سے ڈیریکٹلی بھی اس پوسٹ پہ آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ میرے بلاغ پہ آکے وہاں سے کلک کر کے بھی اس پوسٹ پہ آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تو اس میں eligibility criteria میں جو ہے educational requirements جو ہیں وہ مختلف پوسٹ کے لیے مختلف ہیں میڈل سے لے کے میٹریک انٹرمیڈیٹ بیچلر سب کے لیے apply کر سکتے ہیں male female جو بھی ہیں سارے apply کر سکتے ہیں تو educational requirements جو ہیں وہ ہر ویکنسی ہر پوسٹ کے against الگ ہیں اس کے علاوہ second number پہ جو age ہے تو age جو ہے اس کے لیے naval headquarters انج کی اسلام آباد کا جو headquarters ہے اس کے لیے 18 سے 30 سال age چاہیے PNCA industrial technical staff lover formation جو ہیں 15 to 19 years تو یہ 15 سے لے کے 19 سال تک کی age چاہیے اور PNCA non industrial staff کے لیے 18 سے 30 سال age چاہیے جنڈر جو ہے جنہیں کون apply کر سکتے ہیں male اور female دونوں eligible ہیں دونوں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد nationality جو ہے صرف اس میں پاکستانی nationality holders جو ہیں صرف وہ application دے سکتے ہیں ویکن position کون کون سی ہیں تو ویکن position سب سے پہلے naval headquarters higher formation with basic pay scale تو سب سے پہلے جو naval headquarters میں پوسٹ ہیں وہ assistant ہیں bps 15 میں data entry operator ہے bps 14 میں stenotypist ہے bps 14 میں micro filming assistant bps 13 میں draft man bps 11 میں udc ldc 11 اور 9 میں telephone operator bps 9 میں اور نائب قاسد bps 1 میں اس کے بعد ویکن position جو pnca industrial اور technical staff ہے lever formation میں تو وہ civil apprentice bps 7 میں تو basically یہ apprenticeship کی ویکنسیا ہیں اب اس کے بعد جو next ہے وہ pnca non industrial staff جو ہے اس میں lever formation کے لیے یعنی اسلام آباد headquarters کے علاوہ باقی جو ان کی formation سے وہاں پہ جو post required ہیں جو ویکن پوسٹ ہیں یہ اس کی ڈیٹیل ہے data entry operator ہے assistant examiner ہے electrical store ammunition mechanical civilian workshop supervisor udc labor welfare supervisor photographer ldc telephone operator assistant storekeeper lady health visitor librarian senior timekeeper laboratory assistant junior instructor junior driving instructor engine driver midwife store man receptionist lady receptionist secretary inspector libertery attendant morison police constable mechanical transport driver book binder تو یہ ساری ویکنسیاں ہیں جو ویکن پوسٹ ہیں اس کی تفصیل ہے باقی یہ ویکنسیاں کی پوسٹیں کتنی ہیں اور اس کی الیجیبیلیٹی ہر ایک اگینسٹ کتنی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں وہ آپ یہ نیچے ایڈوٹائزمنٹ دی ہوئی ہے آپ باقی تفصیل یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لازٹ ایڈ جو ہے وہ اس کی تیس ستمبر دو آزار بائیس ہے اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے ابھی اس پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی جو ہے آپ نے آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے جو پاک نیوی کی ویب سائٹ ہے افیشل اس پہ جا کے آپ نے آن لائن ریجسٹریشن کرانی ہے جائن پاک نیوی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے یہاں پہ یہاں سے رائٹ کلک کر کے بھی آپ گو ٹو جائن پاک نیوی یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور یہ نیچے فار آن لائن ریجسٹریشن ہے اور اس کے بعد جو کینڈی ڈیٹس ہیں ان کا انیشیل کمپیوٹر ٹیسٹ ہو گا اور اس کا ایسے میں سائے گا آپ کے موبائل پہ اس کے علاوہ فرطن انفرمیشن ریٹن ٹیسٹ ریزارڈ ٹیسٹ انٹریو کین بی اگزامن فرم فالیم پوسٹی بیلو اس کے علاوہ جو اس کے بارے میں تفصیل ہے ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں وہ یہ ایڈوٹائزمنٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ابھی اس کے بعد جو ہے اس کی ہے تیس ستمبر دوہزار بائیس ہے اس کے بعد نیکس جو ہے آل نائن ریجسٹریشن تو آپ نے ریجسٹریشن کس طرح کرنی ہے تو آپ نے یہ یہاں پہ آپ اس کے ریجسٹریشن آ جائیں گے تو سب سے یہ برانچ ہے برانچ میں آپ نے پوسٹ سلک کر دینی ہے کون سی پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے تو کچھ دیکھ کے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے اپنا جس کے لئے اپلائی کر رہے ہیں آپ نے پوسٹ سیلک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے مینشن سٹیٹس تو آپ کا اپنا سٹیٹس جو ہے وہ آپ شو کریں گے کہ آپ سیویلین ہیں یا آپ سرویس کینٹی ریٹ ہیں یعنی آپ آلرڈی آم فورس سے تو اگر ہیں تو آپ نے یا اگر آپ اس کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے سرویس کینٹی ریٹ اگر آپ آن امپلائی ہیں تو آپ سیویلین کینٹی کریں گے اس کے بعد فول نیم تو آپ پورا نام لکھ دینا شناختی کار پہ نی سی فارم بے تو یہاں پہ آپ نے شناختی کار نمبر جو 18 سال سے کم ہیں کچھ پوسٹ ہیں جس میں ہیں تو آپ نے فارم بے کا نمبر یہاں پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد فادر یعنی والد کا نام پہ آپ نے پورا شناختی کار والا ہے اس کے بعد شناختی کار نمبر والد کا جنڈر میل ہے یا فی میل جو ہے نا وہ آپ سالک کر دینا ہے اپنا date of birth لکھ دینی ہے میریڈ سٹیٹس سنگل ہیں میریڈ ہیں ویڈو ہیں یا ڈائی ووسٹ ہیں تو آپ نے وہ سالک کرنا ہے ریلیجن جو ہے وہ آپ یہاں سے اسلام جو بھی ہے آپ کا سلک کریں گے اس کے بعد سیکٹ کون سے فرقے سیند سنی شیعہ اہل حدیث جو بھی ہے اس کے بعد آپ رولر اور اربن دیہات اور اس کا سلک کریں گے کہ آپ کا علاقہ ہے دیہاتی علاقہ ہے تو آپ یہاں سلک کریں گے پروونس کون سے صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے یہاں پہ سلک کر لینا ہے اس کے بعد دمیسائل کا زلہ کون سا ہے جب آپ یہاں پہ پروونس سلک کریں گے تو اس پروونس کے سارے زلے یہاں پہ شو ہو جائیں گے اپنے والا اس میں سلک کر دینا ہے نیچے رہا ہے اس کے بعد الٹرنیٹ ٹیلی فون نمبر یہاں پہ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور نمبر ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ایمیل ایڈرس یہاں پہ لکھنا ہے یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ نہ بھی لکھیں تو ہے تو پھر آپ کا جو نزدیک ترین شہر ہے آپ وہ سلک کر دیں اپنے جو ٹیسٹ وغیرہ ہے اس کے لئے اور اس کے بعد یہ سب میٹ فارم پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ ریجسٹریشن کا طریقہ کار ہے جو ابھی ویکنسیاں ہیں اس میں جو آئی ہیں ایز سیویلین برتی ہونے کے لئے پاک نیوی میں تو یہ تھی آج کی ویڈیو پاک نیوی میں جو نئی پوسٹ آئی ہے اس کے بارے میں یہ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مزید نئی جاب کے بارے میں جاننے کے لئے ہمیشہ کی طرح آخر میں اپنا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی تفصیل اور ہر ہماری ویڈیو جو نئی جاب کے بارے میں ہوگی اس کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے تو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی جاب کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم